سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیو فیملی رہست رہو بست رہو باد رہو شاد رہو صدرہ چاہ جی کی دعا ہوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو اسطح مسکرات رکھے اور اپنے اب زمان میں رکھے بہت ہی افسوسنا خبر ایک تو میرے شریب بچہ نوجوان بچہ میری علاقے کا تھا بس چلا تھا تھا لہور سے کراچی تک تو بھائی ان کا ٹریرے کے ساتھ ٹکرا ہوا اور وہ جان بھاک ہو چکے اس کی جان تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے بہت اچھا بچہ تھا ابھی ابھی اس کی شادی ہونے والی تھی تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے اور بہت اچھا تھا ٹک ٹوکر بھی تھا اور بھائی دو بہنوں کے ایک لوتا بھائی تھا خیر اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کرے اور دو بچوں کا باپ ایک بیٹی اور ایک بیٹا گھر والوں کی مجبوری اور پریشانی روز اسوں کاروبار کام نہیں تھا اس کے پاس تو روز کے تانے کوئی ملکہ کہتا تھا کمے ہو کوئی کہتا تھا کیا ہو کسی کوئی کیا کہتا اس نے خود اپنا کفن لیا اور خود خوشی کر لی اس کی بھی بہت افسوس ہے اس کی جوانی پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کام ڈھنڈا ہو نہ ہو تو کام مل جائے گا اگر کرو گے تو مل جائے گا خود خوشی کرنا حرام ہے تو آپ آپ کے بچی آپ کے بیٹا آپ کی بیوی کہاں جائیں گے آپ کی ماں بھی رو رہی ہے آپ کی بیوی بھی رو رہی ہے آپ کے بچے بھی رو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس نے کہا میرے میرے بھائی کو اور میرا بیٹے اور میری بیٹی کو میرے بھائی کو کہہ رہا تھا ابھی اس کے آپ کو پا رہا تھا اس کے جو ہے نا اس کا خیال کرنا جب آپ نے خیال نہیں کیا تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے باپ نے نہیں کیا اور کیا کرے گا یاد تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ مجبوری ہے نا تو انسان بھوکھا رہا ہے جب کچھ بھی کرے خود خوشی حرام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے میں آگے بھی سب کو کہہ رہا ہوں بھائی جو زندگی کے دن دکھے ہیں یا سکھے ہیں خود خوشی ایک حرام ہے اور اللہ کی دیوئی زندگی ہے اس کو خود کی نہیں ہے ہماری جو ہم اس کو گلہ گھوٹ کے مار دیں تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھ سے پوچھو بھی اولاد کیا چیز ہے آپ اپنی اولاد کچھ چھوڑ کے چلے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے کو تو یہ دنیا میں ایسا نہیں کہ خود خوشی کرنی چاہیے تو بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان بھی کوئی بھی ہو تو جیسا وقت بھی ہو جیسا حالات بھی ہو اس کے ساتھ لڑنا چاہیے ایسا نہیں کہ اپنا گلہ گھوٹ کے خود کو مار ڈالنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے میری التجائے سب سے جو بھی سن رہے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں تو آگے میری بات آپ کے پھیلانی چاہیے اور کہنا چاہیے میری سب سے رکیسٹ ہے بھی ایسا کام کوئی نہ کرے میرے کہنے کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کام کرنا بہت برا ہے تو یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے انسان کو یہ جنتی کام یہ جہنمی کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی زندگی ہے ہم اسے خود نہیں مٹا سکتے تو خیر یہ آگے میں سب کو رکیسٹ کر رہا ہوں کہ زندگی کے ساتھ لڑنا چاہیے زندگی ایک جنگ ہے جنگ لڑو لیکن اپنے آپ کو گلہ گھوٹ کے ماننا یہ حرام ہے چھویس ابھی باتیں بہت ساری چل رہی ہیں سارا بیٹی کا بلوک آیا اور دیکھا ہم نے اس کے گھر میں پانی بھر چکا ہے تو بیٹی آپ ایسا کریں آپ نے بلکل وہاں رہنا ہے تو جو وہاں کے پیپ ہے نا وہاں سے چھتہالا پیپ اور دوسرا پیپ نکال کے سیدھا باہر سڑک کی طرف آپ لے کے آئیں کیونکہ یہ برساتیں تو اسلام آباد میں رہے جائیں گی تو سریعہ آپ کو پریشانی ہوگی تو ساجے صاحب آپ ایسا نہیں کہ وہاں سویا پڑھ رہے ہیں تو گھر کو بھی جب برسات تھی تو آپ کے پاس گاڑی تھی آپ کو پتا کرنا چاہیئے تبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں اپنا گھر دیکھ لیا کریں خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اچھا بھی جتنا بھی لوگ بہت سارے ستارہ بیٹی کے دشمن بن چکے ہیں میں بھی ان کو کیا کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے اور جتنا محبت کرتے ہیں انہیں بھی خوش رکھے باقی جو ہے نا دشمن تو بہت سارے ہیں سارہ کہ یہ نہیں کے پہلے مرتبہ ہوئے کئی دشمن آئے کئی گئے تو ہماری دعا ہے ستارہ بیٹی کے ساتھ دشمنوں کا ہمیشہ ہی موکہ لاؤیا ہے اور جو کچھ نہیں انشاءاللہ بھی خیال میں ہمیں سبھی یہی حال ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جو جس کی جڑے کاٹے گا میں کہوں گے بہر پاس بھی وہی گاڑی ہو جائے میں بھی ستارہ بن جاؤں اس کا چاچا ہوں میں بھی ستارہ بن جاؤں تو میرے پاس بھی گاڑی رکھوے اور نوکر چکر ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں جلوں کسی سے حسد کروں تو کچھ نہیں ہو سکتا حسد کرنے والے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے در اور گھر کی دے جو دندگی دی اللہ تعالیٰ نے اسے لڑنا چاہیے اس کے ساتھ بھی گزارہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کسی پر حسد نہیں کرنی چاہیے اور نفرت نہیں کرنی چاہیے محبتوں کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اگر ستارہ بننے کی کوشش آپ آپ کریں گی تو لیکن نہیں بن سکیں گی میں کن لوگوں کو کچھ کہہ رہا ہوں زکیہ کوئن تو کلیر کلیر باتیں بتا رہیے آپ لوگوں کو سنی چاہیے اور اور سب کا بھی نکاب اٹھا رہیے زکیہ کوئن جی ایسے نکاب اٹھاتے رہے نکاب پوشوں کا کیونکہ بہت سارے نکاب پوش تے اندر اندر سے چھوڑے اور سامنے سے جپیاں اور ہپیاں ٹھیک ہے ہلو ہلو تو تم ڈھوکے رکھو تالی ڈھوکو تالی تو ناپدے کی لی چاکدے پھٹے زکیہ کوئن جی چاکدے پھٹے ناپدے کی لی تھے تھوکو تالی تو جو ایسے کرتی رہو جو لوگ نکاب پوش ہیں لوگ چھوپے ہوئے تھے سب کو چہرہ سامنے لاؤ اور بھائی جو پیچھے سے غیبت کرتے تھے پتہ نہیں تھا تو سب کو سامنے بات آجائے گی بھی یہ کیا ہو رہا تھا خیر کسی سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو میری اور تیرہ سسٹر کو آپ لوگ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہٹے گی تیرہ سسٹر ہماری زندہ باد ہے آج بھی زندہ باد ہے کل بھی زندہ باد ہے جن کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے کھٹکتی رہے لیکن ہماری سسٹر چیتی بن دی ہے شیرنی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے تو ہماری ڈاکٹر نجمہ صاحب بھی چلی گئی واپس اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح سلامت لے جائے جہاں بھی وہ اپنے رشتہ داروں کے یہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے بابار صاحب آپ کے بچوں کو اور شمیرہ ویڈی اور فاطمہ صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے کراچی میں تو لوگ صاحب پیار کرنے والوں کو تو میری آج یہی التجا تھی تو میرے گے کل کے لوگ میں کچھ اچھا لے کے ہاں میرے گھر کے چاول ختم تھے تو میں نے گھر کے چاول لے گیا ہوں وہ میں نے بنوائے اور گھر کا سرسو والا تیل ہوتا جو وہ میں نے آج بنوائے ہوتی کل قدو شریف میں نے اپنی میری بل ہے وہ بھی دوسرے تیسرے دن میں اسے قدو شریف لے کے آتا ہوں وہ بھی کل آپ کو دکھاؤں گا اور سرسو کا تیل میں نے بنوائے اور چاول بھی میرے گھر کے ہو گئے تو خیر ہم بھوک نہیں بھر سکتے چاوال نکل رہے کیسے اچھے نہیں ہم بھر تیل اور جانوروں کے لئے ماشین جی بھر سکتے ہم 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 تیل سرسو کا تیل ہے اس میں یہ چیک کر رہا بھر رہتے ہیں اس کو مکی کا تیل یہ دیکھ چیک کر یہ سب جی پکور سب ہو سے بھنتے نا ان میں یہ مکی اور اس کا تیل ڈالتے تو اس میں گھی کم ہوتا ہے زیادہ اس میں تیل لے کے جاتے یہ دیکھو تین